کل علماء کا اجلاس ہوا علماء تو اجلاس بلائیں گے ہی کیونکہ ان کا حق بنتا ہے ہمارے لئے معتبر ہے تمام آئمہ حضرات جو کل انہوں نے کہا ہے وہ لوگوں کو فیصلہ لینا ہے کہ ان کو کیا کرنا ہے کیونکہ جب آئمہ حضرات ویسے بولتے ہیں کہ اب عید کے بعد ایک روزہ رکھنا ہے تو لوگوں میں پھر سے انتشار پیدا ہو گیا آج یہاں پہ آئی ہوں بلوامہ میں پہلی بار کیونکہ یہاں یوت کا ایک اجلاس تھا جو عرشت صاحب نے بھولایا تھا اور یہاں پہ آج اس جگہ پہ مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ یوت آج جو یوت ہمارے ساتھ جڑ رہا ہے اور ایک آواز ہے ان کا کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے کیونکہ یہ وہی بلوامہ ہے جہاں پہ بہت پریشانیاں ہوتی کی آج ماہ مبارک کا مہینہ ہے جو آپ نے سوال پوچھا کل علماء کا اجلاس ہوا علماء تو اجلاس بلائیں گے ہی کیونکہ ان کا حق بنتا ہے ہمارے لئے معتبر ہے تمام آئیمہ حضرات تمام امام حضرات جو ہم یہ مانتے ہیں کہ قوم کو ایک صحیح راستہ دکھاتے ہیں جو کل انہوں نے کہا ہے وہ لوگوں کو فیصلہ لینا ہے کہ ان کو کیا کرنا ہے کیونکہ جب آئیمہ حضرات ویسے بولتے ہیں کہ اب عید کے بعد ایک روزہ رکھنا ہے تو لوگوں میں پھر سے انتشار پیدا ہو گیا کل جب ہمارے قبلہ قاسمی صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر اندرابی صاحبہ کو اپنا انتظامیہ جو وہ وقف چلاتی ہے تو اس میں ہم خوش ہیں اور وہ چلائیں اس میں کوئی عمل داخل نہیں ہے لیکن آپ بائیوں کا سوال ہے تو آپ مانو گے نہیں اس لئے ہم یہ چاہیں گے کہ قبلہ نے صحیح فرمایا اور انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ ہمیں انتظام جو وقف کا ہے ماشاءاللہ ان کی دعاوں سے ہم آگے بڑھائیں گے ہی بڑھائیں گے اس میں کوئی دورہ ہی نہیں ہے کیونکہ اگر ان کی دعائیں بھی ہمارے ساتھ رہیں تو وقف آگے بڑھے گا رہی بات کی باقی جو انہوں نے کانفرنس بلائی تھی ہمیں خوشی ہے کہ اگر وہ کر پائیں اس کو آگے بڑھا پائیں تو اچھی بات ہے کیونکہ آئیما حضرات ہم نے پہلے بھی بولا ہے کہ وقبورڈ کو رہتے ہلال کمیٹی سے کوئی مطلب ہی نہیں تھا ہم تو اپنی جگہ ہیں ہم نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ گرانڈ مفتی جو کہتے ہیں ہم نے اسی پہ تکیہ کیا لیکن جمہوں والوں نے یہ تو مانا نہیں کیونکہ ان کا ایک روزہ پھر ٹوٹ گیا ہے اور وہ کیا اب کریں گے وہ جانے تو ہم تو اپنا کام کر ہی رہیں وہ دیکھ رہے ہیں آپ وقبورڈ کا کام ہم کر ہی رہیں وہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ جب بات کریں گے تو وہ گورنمنٹ جانے تو کیونکہ ابھی تو میرے ساتھ انہوں نے کوئی بات نہیں کی تو ابھی تو میں آپ بائیوز کے ذریعے سے ہی وہ سارے بیانات سن رہی ہوں لیکن جو ہم نے کہا کہ ایک روحیت حلال کمیٹی ہونی چاہیے اپنے اس سٹیٹ کی وہ الگ معاملہ ہے کیونکہ انتشار پھر بھی لوگوں میں کم نہیں ہوا ان کے اجلاس کے بعد بھی آج تک ایسا نہیں ہوا ہے کہ عید کے بعد جو ہم سے آج روزہ چھوٹ جائے گا جتنا ہمارے پاس علم ہے ہم ان جیسا علم نہیں رکھتے ہیں لیکن اتنا علم ہم رکھتے ہیں کہ جو ہمیں پتا ہے کہ اگر ایک روزہ چھوٹ جائے گا تو ساٹھ روزے ہمیں رکھنے ہیں یعنی کہ شوال کے چھے روزے عید کے بعد اور ساٹھ روزے ایک روزے کے بدلے رکھنے ہیں تو پھر یہ کہاں کا انصاف ہے ایسا تو آج تک ہوا نہیں ہے یہ صرف ہمارے آئمہ حضرات کو سوچنا پڑے گا اس کے بارے میں لوگوں کو بولنا پڑے گا